نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے پرندوں کے لیے کندوں میں پانی کون رکھتا ہے یہ تو آپ ہیں یہ تو آپ ہیں یہ تو آپ ہیں جو سہجے ہیں گرتی دیواروں کو یہ تو آپ ہیں جو سہجے ہیں گرتی دیواروں کو ورنہ اس سلیکے سے بزرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے بہت خوب ایک بار جوڑ دا تالی پروانا جی کے لیے اتنی ویرس کی قوتائیں آپ نے سنی اور اب ہمارے عمد جی ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ جم میں آیا کیونکہ جم میں آیا تو سب سے پہلے اودھر مجھے بھائی صاحب ملے وہ موبائل میں واتس اپ کی ویڈیو دکھا رہے تھے اور وہ ایک طرف ویڈیو کو دیکھ رہے تھے ایک طرف میری طرف دیکھ رہے تھے پھر ان سے نہیں رہا گیا انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولا کہ یہ جو ٹی وی پر بول رہے ہیں واتس اپ پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے میں نے کہا ہاں یہ ویڈیو میری وائرل ہو رہی ہے تو وہ بھائی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس قویتہ کو آج منج سے جرور سنانا تو مطروں حالا کی اس قویتہ کو میں پوری ارجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں پوری سردھا کے ساتھ پڑھتا ہوں لیکن آج سارارک روم سے ایسوس ہونے کے بعد بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی ارجہ کے بل پر وہ قویتہ پڑھوں لیکن سب سے پہلے مطروں میں آپ کو اس قویتہ سے جوڑنا چاہتا ہوں چھوٹی سی قویتہ ہے کہ ایک ویوستہ بدلی پورے دیش کا سٹرکچر بدلا اس کے بعد میں ہمارے ستھا پر ایک ایسے سکس بیٹھے جو آج پوری دیش کے نہیں پورے ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے آئیکون ہے سب نے ان سے کسی نہ کسی چیز کی مانگ کی لیکن میں نے بھی کسی چیز کی مانگ کی کیونکہ جس وقت سولہ مئی کے دن وہ شپت گرہنڈ سمارو تھا تو اس سے ایک دن پہلے بہت بھینکر بڑھ ساتھ ہوئی شاید پرکرتی بھی اس بدلاؤ کا سواگت کر رہی تھی لیکن اس بدلاؤ میں میں نے یہ کہا کہ آدرنی موڈی جی ہماری کیا کیا مانگے ہیں آپ ان کو مت بھول جانا اور یہاں سے پنگتیا شروع کرتا ہوں کہ ساگر کی ہر بوند بوند اور لہرے ہر سائیں ہیں ساگر کی ہر بوند بوند اور لہرے ہر سائیں ہیں بین بڑھ سات کے ایشور نے بھی اب بوندیں برسائیں ہیں راج گدی بھی سسک رہی تھی کوئی نہیں رکھ والی تھا پی ام ہوتے ہوئے بھی دلی کا سنگھاسن کھالی تھا بھوکے پیٹ رہے بچے نے کہہ کر بھوک بھگائی ہوگی ارد نگر ماں کی آنکھیں بھی خوشیوں سے بھر آئی ہوگی راج گھاٹ پر دیپا کیلو جادہ گرم آئی ہوگی لہو لہان گا ماتا بھی درد میں مسک آئی ہوگی ایسا لگتا ہے مانو ہر گھر میں شادی آئی ہے پہلے گلاؤمی میں جیتے تھے اب آجادی آئی ہے اور سب سے پہلے دیش مانگتا گوہ ماتا کو بچانا ہے ہماری پہلی مانگ کیا ہے کہ سب سے پہلے دیش مانگتا گوہ ماتا کو بچانا ہے جس کے گوبر موتر میں بستہ آئیر ویدی کھ جانا ہے جب تک گائے کٹے گی بلکل بھی وکاس نہیں ہوگا گاندی بودھ کے دیش میں کھونی کھیل برداشت نہیں ہوگا گائی کی گردن کو جب کتل کھانوں میں مروڑا جاتا ہے تیتیس کوٹی دیوو والا مندر توڑا جاتا ہے ہند کے پتروں دوارا بوٹی نوچ ڈالی جائیں گی ہند کے پتروں دوارا بوٹی نوچ ڈالی جائیں گی جہاں بنے ہیں کتل کھانوں میں گائے پالی جائیں گی ہند کے پتروں دوارا بوٹی نوچ ڈالی جائیں گی جہاں بنے ہیں کتل کھانوں میں گائے پالی جائیں گی گوہ ماتا کی طرف اگر اب بھی آرہ جائے گا گوہ ماتا کی طرف اگر اب بھی آرہ جائے گا گوم آٹا کی طرف اگر اب بھی آرہ جائے گا گاہ کٹنے والوں کو تڑپا کر مارا جائے گا سبھی دیو ہے جس کے اندر سبھی دیو ہے جس کے اندر سبھی دیو ہے جس کے اندر جندہ وہ دیو آلے چاہیے کیبینیٹ کے اندر اب ہم کو بھی گوم انترالے چاہیے کہ سبھی دیو ہے جس کے اندر آپ ایک بڑھ جوڑ دار تالیوں سے اگر قویتہ بھی شروع بھی نہیں ہوئی سب سے پہلے دیش مانگتا گوم آتا کو بچانا ہے جس کے گوبر موتر میں بستا آئیر ویدی کھ جانا ہے جب تک گائے کٹے گی بلکل بھی بکاس نہیں ہوگا گاندی بودھ کے دیش میں خونی کھیل پرداشت نہیں ہوگا گائے کی گردن کو جب کتل کھانوں میں مروڑا جاتا ہے تیتیس کوٹی دیو والا مندر توڑا جاتا ہے تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ ایک بار جوڑ دار ان کے لیے سب سے پہلے دیش مانگتا گوم آتا کو بچانا ہے جس کے گوبر موتر میں بستا آئیر ویدی کھ جانا ہے جب تک گائے کٹے گی بلکل بھی بکاس نہیں ہوگا گاندی بودھ کے دیش میں کھونی کھیل پرداشت نہیں ہوگا گائے کی گردن کو جب کتل کھانوں میں مروڑا جاتا ہے تیتیس کوٹی دیو والا مندر توڑا جاتا ہے ہند کے پتروں دوارا بوٹی نوچ ڈالی جائیں گی جہاں بنے ہیں کتل کھانے وہاں گائے پالی جائیں گی گوم آتا کی طرف اگر اب بھی آ رہا جائے گا گائے کاٹنے والوں کو تڑپا کر مارا جائے گا سبھی دیو ہے جس کے اندر سبھی دیو ہے جس کے اندر سبھی دیو ہے جس کے اندر جندہ وہ دیوال چاہیے کیبینیٹ کے اندر اب ہم کو بھی گوم منترال چاہیے ٹی وی پر دیکھا ہم نے شریفوں سے ہاتھ ملایا ہے مطرو ایک ایسے ویکتی کو بھی ہمیں موڈی جی کو اپنے سپت گرہن سماروں میں بھلانا پڑا جس ویکتی نے پچھلے دس سالوں میں ہماری سیج فائر کا اولنگن کیا اور ہماری سینکو کی لاش ہمیں اپنے ہندوستان میں دیکھنے کو ملی لیکن سارک دیشوں کا نیمنترن تھا جب موڈی جی نے اس سکھ سے ہاتھ ملایا تو میں موڈی جی سے کہنا چاہ رہا تھے موڈی جی آپ نواج شریف سے ہاتھ تو ملا رہے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں لگے ہوئے سینکو کا خون اگر آپ نے دیکھ لیا ہوتا تو آپ اس سکھ سے ہاتھ نہیں ملاتے ہندوستان میں وقت نہیں آتا تو میں نے پھر اگلے بند کے مادھیم سے لکھا ہے کہ ٹی وی پر دیکھا ہم نے شریفوں سے ہاتھ ملایا ہے کہ ٹی وی پر دیکھا ہم نے شریفوں سے ہاتھ ملایا ہے ایک پیغام شانتی کا تم نے بھی پاک پہنچایا ہے پر مہمان نواجی کے بدلے نہ ہمیں پرہار ملے ممبئی حملے سنسد حملے جیسے نہ اپہار ملے پھر سے اپنی شرمہیا کو تار تار نہ کر دے وہ آگے ہم کو بھائی بنا کر پیچھے وار نہ کر دے وہ وار اگر کر دے ہم پر تم اس کو دھول چٹا دینا سمپور ویسو میں تم بھارت کی طاقت دکھا دینا سمپور ویسو میں تم بھارت کی طاقت دکھا دینا اور لال بہدر شاستری والا لال بہدر شاستری والا لال بہدر شاستری والا اس کو دھول دکھا دینا ایک بار اگر نیفائیو کو تم لاہور دکھا دینا لال بہدر شاستری والا اس کو دھول دکھا دینا ایک بار اگر نیفائیو کو تم لاہور دکھا دینا اس قویتہ کو یہیں پر چھوڑتا ہوں ایک قویتہ سے آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں جس قویتہ کا ایک ایسی قویتہ جو پورے ہندوستان میں وارل ہوئی راجستان کی مکھ منتری سینیمتی واسندرہ راجے جی نے اس کو اپنے پیج پر ڈالا اور وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچی وارٹس اپ پر بہت زیادہ وائرل ہے تو ایک ہمارے میتر کا آدیش تھا کہ وہ قویتہ میں سناوں میتروں چار پاچ منٹ اور آپ کے بیچ میں ہوں اس قویتہ کی آدھے منٹ کی بھومی بس اتنی ہے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے سنسط کی دیواروں سے ایک آواز آتی ہے وہ آواز ہوتی ہے ہندو آتنکواد بھگو آتنکواد وہ آواز ہوتی ہے میتروں ہندو آتنکواد بھگو آتنکواد پورے دیش میں جلوس نکلے دھرنے پردشن ہوئے کویوں نے بہت کچھ کہا سہتکاروں نے بہت کچھ کہا لیکن میتروں سب سے بڑی دکھ کی بات یہ تھی کہ جس نے ہندو آتنکواد کہا بھگو آتنکواد کہا وہ سنسط کی پراشیر سے کہنے والا کوئی مسلمان یا عیسائی نہیں تھا میتروں مجھے بہت گس آیا میں چاہتا تو اس ویکتی کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتا تھا میں چاہتا تو قویتہ میں اسے گالی بھی دیا سکتا تھا لیکن میتروں اس کی سنسکرتی ایسی ہو سکتی ہے وہ کسی کو گالی دے پر میری سنسکرتی ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو گالی دوں کیونکہ کسی بڑے قوی کی مجھے دو پنگتیاں یاد آگئی کہ تیرے پاس کیچڑ تھا تیرے پاس کیچڑ تھا تھا میرے پاس گلال جو بھی جس کے پاس تھا سب نے دیا اچھال تیرے سنسکار ایسے تو کسی کو گالی دے سکتا ہے پر میرے سنسکار ایسے نہیں ہے میں کسی کو گالی دوں پرندو اس ویکتی کو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہندو کیا ہے ہندو تو کیا ہے بھگوہ کیا ہے کیونکہ مطروں اس سنسار کے اندر اس دنیا کے اندر اگر بھگوہ دھاری آتنک وادی ہوتا تو دنیا میں صرف بھگوہ دھاری ہوتا اور کوئی دنیا میں نہیں ہوتا صرف بھگوہ دھاری ہوتا یہاں سے پنگتیانے وزید کرتا ہوں کہ جب جب آہت ہوئی یہ دھرتی دیو منیوں نے بچائی تھی کہ جب جب آہت ہوئی یہ دھرتی دیو منیوں نے بچائی تھی برہمہ وشنو شنکر سب نے لیلا اپنی رچائی تھی اور بھاگی رتھنے کی وینتی جب ماں گنگا دھرتی پر آئی تھی دبانہ دے گنگا دھرتی کو سنکنج جٹا فیل آئی تھی دبانہ دے گنگا دھرتی کو سنکنج جٹا فیل آئی تھی اور سمندر منتھن جب ہوا امرید دیا تھا بھگوان نے اس دھرتی کی رکشہ ہے تو زہر پیا تھا بھگوان نے انسان بنے ہیں اپنے بھگوان مانو دھرم نبھایا ہے ہماری سبتہ سنسکرتی کو دنیا نے شیش نبھایا ہے کہ انسان بنے ہیں اپنے بھگوان مانو دھرم نبھایا ہے ہماری سبتہ سنسکرتی کو دنیا نے ششنوایا ہے اور بھگوہ وصر کی یہ دھارن سادو بھگوان ہمارے ہیں بھگوہ وصر کی یہ دھارن سادو بھگوان ہمارے ہیں دھرم کے یہ سچے رکھچک امبر کے چمکتے تارے ہیں شکتی اتنی ہے ان میں یہ سب ویران بنا سکتے ہیں شکتی اتنی ہے ان میں یہ سب ویران بنا سکتے ہیں پل بھر میں یہ دنیا کو بھی ریگستان بنا سکتے ہیں پل بھر میں یہ دنیا کو بھی ریگستان بنا سکتے ہیں اور آج ویدیشی آتے ہیں آ کر ہندو بن جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک مہاکمب لگا جس میں پچیس کروڑ لوگ آئے پوری دنیا کی سب سے بڑی گیترنگ ہے بہت بڑے بڑے آیوجن اس دنیا میں ہوتے ہیں پر پچیس کروڑ لوگ آج تک ایک جب گئے پر کبھی اکھٹے نہیں ہوئے اور پچیس کروڑ لوگ اکھٹے ہونے کے بعد بھی سانتی سے وہ کارکرم سمپن ہو جاتا ہے ایسی ہمارے ہندو دھرم کی سنسکرتی ہوتی ہے میترون پچیس کروڑ لوگوں میں سے اٹھارے لاکھ لوگ ویدیشی تھے اور ان اٹھارے لاکھ ویدیشی لوگوں میں سے ساڑے چودے ہجار لوگوں نے ہندو دھرم اپنایا جن میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جس میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی فورڈ کمپنی کے مالک کے لڑکے نے جب ہندو دھرم اپنایا اور اس کا ہندو نام رامداس رکھا گیا تب جا کر پنگتیا لکھی کہ آج ویدیشی آتے ہیں آج ویدیشی آتے ہیں آ کر ہندو بن جاتے ہیں رام رام جبتے سارے سب بھکتی میں رم جاتے ہیں کٹھوڑ تپچہ کیا ہوتی ہے سادو سا تپ کر دیکھو شانتی کتنی ملتی ہے تم اوم نام جب کر دیکھو اور دھرائے جس پر گھوم رہی دھرائے جس پر گھوم رہی دھرائے جس پر گھوم رہی ہم اسی کے اندر کے بندو ہیں گرہو سے کہو ہم ہندو ہیں ہندو ہیں گرہو سے کہو ہم ہندو ہیں ہندو ہیں اور ہم ہی سب سے آگے تھے سب کچھ اتحاس بتا دے گا میترو آج اتحاس اٹھا کر دیکھو اسلامی کلندر کے نصار وہ چودے سو چھتیس میں آئے ہیں انگلیس کلندر کے نصار آج ہم دو ہزار پندرے میں ہیں لیکن ہندو سموت کی بات کریں تو آج ہم دو ہزار اکھتر میں ہیں اور دو ہزار بہتر میں پہنچنے کی تیارہ کیا رہی ستہ ون سال تو اس دنیا سے ہم لکھت روپ میں آگے ہیں اور ویدو کے نصار اگر حساب لگایا جائے تو اس دنیا سے ہم لاکھوں سال آگے ہیں کہ ہم ہی سب سے آگے تھے ہم ہی سب سے آگے ہم آپ لوگوں کا ایک بار جوڑ دا آپ کی تعلی ان کی اوڑ جا بنے گی تو ایک بار جوڑ دا تالی بجائن کے لئے ہم ہی سب سے آگے تھے ہم ہی سب سے آگے تھے ہم ہی سب سے آگے تھے سب کچھ اتحاس بتا دے گا جمعی بتا دے گی کس سے سارا آکاش بتا دے گا دنیا ماس جب کھاتی تھی ہم فصل اگایا کرتے تھے لوگ گھومتے تھے ننگے ہم بدن چھپایا کرتے تھے جب دنیا والے کسی پیڑ کے نیچے سو جایا کرتے تھے اسی سمیہ پہ ہم ہی تھے جو گھر کو بنایا کرتے تھے اسی سمیہ پہ ہم ہی تھے جو گھر کو بنایا کرتے تھے ست اہینسہ اور دھرم کا ہم نے سبق سکایا ہے ست اہینسہ اور دھرم کا ہم نے سبق سکایا ہے اپنی طاقت کا لوہہ اس دنیا سے منوایا ہے مغلوں سے نہ مٹے ہندو انگریج ہار کر چلے گئے سگندر جیسے بلشالی بھی من کو مار کر چلے گئے اس دنیا میں جس نے بھی ہندو کو مٹانا چاہا ہے خود ہی چلا گیا دنیا سے ہندو مٹنا پایا ہے شی جکا کر جو آیا سب کا ستکار کیا ہم نے دشمن کی بھی بھول کے باتے سب کو پیار کیا ہم نے وہ بھی ہم مٹ جائیں گے جو دیش کو توڑا کرتے ہیں وہ بھی ہم مٹ جائیں گے جو دیش کو توڑا کرتے ہیں بھگوہ جیسے شب کو بھی آتنگ سے جوڑا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم مٹ جائیں گے جو دیش کو توڑا کرتے ہیں بھگوہ جیسے شب کو بھی آتنگ سے جوڑا کرتے ہیں اپنے سادو سنتوں کا مان اور سممان ہے بھگوہ پرانوں سے جو پیارت رنگا او جھنڈے کی شان ہے بھگوا چندہ جب جب آتا ہے رنگ بھگوا کا لاتا ہے سورج کے اندر دیکھو تم بھگوا ہی لہراتا ہے بھگوا اپنا جیون ہے بھگوا اپنی پہچان ہے امریکہ جیسے دیشوں میں ہی بھگوا کا گنگان ہے بھگوا کا سممانی پورے دیش کا سممان ہے بھگوا سے ہی ہندو ہے بھگوا سے ہی ہندوستان ہے جندہ وار بھگوا سے ہی ہندو ہے بھگوا سے ہندوستان ہے شری رام کے تن پر تھا جو اس کو بھگوا کہتے ہیں شری رام کے تن پر تھا جو اس کو بھگوا کہتے ہیں دیو منی نارای ان سارے سب بھگوا میں رہتے ہیں رنگ دے بسندی چولا کہہار کے換ے دیش بچایا ہے اوڑ کے بھگوا ویکانند نے دنیان میں جان بڑھایا ہے مہا پروس اور بڑے مہتما پروسہ بھگوا لہرار کر چلے گئے آنکھوں میں جو پال رکھا ہے سپنا ہی رہ جائے گا آج لوگ کہتے ہیں ہم ہندوتوں کو مٹا دیں گے ہندوستان کو مٹا دیں گے مطروں ڈرنے کی کوئی جرد نہیں ہے مرتا وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے ہندوستان کب بنا کوئی جنمتی تھی نہیں کسی کو کچھ نہیں معلوم امریکہ کی جنمتی تھی ہے پاکستان کی جنمتی تھی ہے ایراک کی جنمتی تھی ہے ڈینمارک کی جنمتی تھی ہے ہر دیش کی جنمتی تھی ہے لیکن ہندوستان کی کوئی جنمتی تھی نہیں ہے اور مرتا وہ ہے جس کا جنم ہوتا ہے ہم اجن میں ہیں ہم نے جنم نہیں لیا ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا کہ آنکھوں میں جو پال رکھا ہے سپنا ہی رہ جائے گا کتنی بھی کوشش کر لو پر بھگوہ مٹنا پائے گا جلتے دیپک میں بھگوہ ہے کب تک اسے بجھاؤ گے اور بھگوہ مٹانے والوں کیسے سورج چاند مٹاؤ گے جلتے دیپک میں بھگوہ ہے کب تک اسے بجھاؤ گے اور بھگوہ مٹانے والوں کیسے سورج چاند مٹاؤ گے سد بھاؤ پریم سے جینے کی صلاح آج بھی دیتے ہیں انسان بنے ہر کوئی دنیا میں بات یہی ہم کہتے ہیں اپنا جھگڑا نہیں رہا کبھی مچی چرچ مجاروں سے پر جنگ ہمیشہ چھڑی رہے گی گھر بیٹھے گداروں سے کہ اپنا جھگڑا نہیں رہا کبھی مچی چرچ مجاروں سے پر جنگ ہمیشہ چھڑی رہے گی گھر بیٹھے گداروں سے وہ کون سکس ہے جس نے جنتر منتر کا گھیراؤ کیا ایک آتنک وادی کو اس ہندوستان میں فانسی لگتی ہے تو لوگ جنتر منتر پہنچ جاتے ہیں سنسط کا گھیراؤ کر لیتی ہیں مطروں جس دیش میں ایک آتنک وادی کی فانسی پر دھرنے پر جشن ہو جائیں سنسط کا گھیراؤ ہو جائیں وہ دیش وکاس کی طرف نہیں جارہا وہ دیش پتن کی طرف جارہا ہے میں پنگتہ رکھتا ہوں یہ کون سکس ہے یہ کون سکس ہے جس نے جنتر منتر کا گھیراؤ کیا اپنی ہی سینہ کے اوپر ایٹوں سے پتھراؤ کیا اتراب تک ملا نہ مجھ کو اتراب تک ملا نہ مجھ کو ان آنکھوں میں نیر ہے آتنکی کے مرنے پہ کیوں بند ہوا کشمیر ہے آتنکی کے مرنے پہ کیوں بند ہوا کشمیر ہے دیش درو کا کیس ٹھوک دو جو فانسی کا ورود کرے اب اپنی بات آپ سے کہتا ہوں جو میرے دل کی بات ہے وہ آپ تک پہنچے کہ دیش درو کا کیس ٹھوک دو جو فانسی کا ورود کرے اپنی نیاہ ووستہ میں پیدا جو بھی اورود کرے ماتم جو یہ منا رہے بھارتیہ نہیں گدار ہیں افجل کو جو موت ملی یہ بھی اس کے حق دار ہیں کہ ماتم جو یہ منا رہے بھارتیہ نہیں گدار ہیں افجل کو جو موت ملی یہ بھی اس کے حق دار ہے کہ گرنا سمجھے باتوں کو ہم سارے ہی مٹ جائیں گے کہ گرنا سمجھے باتوں کو ہم سارے ہی مٹ جائیں گے اپنی خاموشی کے بدلے بھاری ہانی اٹھائیں گے کہو بھارتی کے سینے پر کہو بھارتی کے سینے پر پرہار نہیں ہونے دیں گے اٹلی والوں کے سپنے ساکار نہیں ہونے دیں گے کہو بھارتی کے سینے پر پرہار نہیں ہونے دیں گے اٹلی والوں کے سپنے ساکار نہیں ہونے دیں گے دیس کے ہر ایک ہندو کو ہم آر ایس ایس کا بنا دیں گے اور بھگوہ جھنڈے کو ہم دنیا میں لہرہ دیں گے سٹ اہینسہ اور دھرم کا ہمیں مارک چننا ہوگا ایک بار پھر سے ہم کو وش گروہ بننا ہوگا ایک بار پھر سے ہم کو جے ہند جے بھارت جے شریرہ بہت بہت دہنے باگ ایک بار جوڑ دیا تالی بجائیں سبھی قویوں کے لیے ابھی تالیوں کی گڑ گڑا ہڑ بہت کم ہے جتنے بھی بیٹے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر ہمارے پروانہ جی نے کہا تھا کہ ایسے کر کے جو تالی بجاتے ہیں تو گوہ ماتا کے لیے وہ تالی جاتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر تالی بجائیں تاکہ ہماری گوہ ماتا کے لیے وہ تالی جائے دہنے باگ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص یہ کہہ دے گا کہ اس کو اب ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میں آج کے بعد کبھی سمیلن کرنے چھوڑ دوں گا اگر ایک بھی شخص کو لگ رہا ہو کہ آپ کے اندر اب دیش پریم کی اوڑ جا بھڑ چکی ہے سنچار ہو چکا ہے رکت کا سنچار ہو چکا ہے اوڑ جا کا سنچار ہو چکا ہے بھارتے سنسکتی کا سنچار ہو چکا ہے گوہ ماتا کے آدرشوں کا سنچار ہو چکا ہے بھاگوت کی جو ہماری پرمپرا ہے اس کا تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اس بھاگوت کے منچ کو جیویت کر دیجئے بھاگوت کو اور اس پانڈال کو ایک اتحاس پانڈال اتحاسک کارکرم کے لیے آپ لوگوں کا بھی ننن اور اب میں چاہتا ہوں ہم جیسے چھوٹے کلمکار کیونکہ ہمارے جو بھاگوت کا کار ہے گوہ ماتا کا جو کار ہے اگر اس کے بارے میں کچھ لکھا جائے اور پوری دھرتی کو اگر کاغج بنا دیا جائے پورے سمندر کی شاہی بنا دی جائے سارے پیڑوں کی کلم بنا دی جائے تو بھی ہم بھاگوت کا اپنڈکار جو ہو رہا ہے اتنا پنڈکاکار اس کے بارے میں کچھ نہیں لی سکتے میں چاہتا ہوں بھاگوت کو کرنے والی ہم لوگوں کو آشروات دینے والی ہماری سنسکیتی کو جندہ رکھنے والی دیوی جی منچ پر آئیں میں دیوی چتر لیخا جی سے کربد نیویدن کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں آشروات دیں آپ لوگ جوڑدار تالیوں سے بینہ کی سنکوچ کے جوڑدار تالیاں لہراتے رہے جب تک دیوی جی تالیوں کی گڑگاہٹ جوڑدار بنی رہے آپ لوگ کی تالیاں بنی رہے گوماتا کے لئے آشروات گوماتا کا آشروات ہم سب کے آپ سب لوگوں کا آشروت بنا رہے دیوی جی جب تک منچ پر آتی ہیں آپ سب لوگ تالیاں بجاتے رہے ہم اور آپ کچھ آشروات کچھ دیوی جی کی وانی سے بھی سربن کریں گے ہمارے تینوں قبیوں نے اتنی ویر رس کی قبطائیں ہم کو سربن کرائیں بہت بہت دہنے بات تینوں قبیوں کے لئے ایک بار جوڑدار تالی بجا کر ان کا سواکت ہم سمبان کریں تو پروانہ جی میں آپ سے دو لائن کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ سردی لگ رہی ہے جدی سردی لگتی تو آپ دیکھ رہے تھے کہ تب آپ آئے تھے کتنے بھیڑھتی اور آپ کے قبط کہنے کے بعد کتنے بھیڑھ ہے تو سردی کا ماحول تو آپ نے اتنی قبطاؤں سے دور کر دیا تو تینوں قبیوں کے لئے ایک بار اور جوڑدار تالی بجائیں اور پوچھ دیوی جی ہمارے پروانہ جی کا سواکت کر رہی ہے ایک بار جوڑدار تالی بجائیں اور امد جی کے لئے بھی جوڑدار تالی بجائیں ہماری قبطری انتر رشتی ہے قبطری شریف دیپیا جوتی جی کے لئے جوڑدار تالی بجائیں تینوں قبیوں کا سمبان تہی دل سے ہم کرتے ہیں آپ کی قبطہ سن کر ہم کو بڑا ہی آنند کے انبوتی پردان ہوئی شریف بھاگوات پریمی مطر مرنل ناج منڈی بل لبگر سبھی قبی گنوں کا حادث ساگت اہم ابھی نندن کرتا ہے اور میں بھی اپنے سہیو جک منڈل کے سدسوں سے انورد کروں گا کی قرپیا میرے سہیو جک منڈل کے سدس جو بھی ہیں تینوں قبیوں کا تمام سمرتی چند دے کر کریں گے سیر آدھی اس کے بعد ڈیوی جی آسیرواد روپی تینوں کا بگر لیوی جیو جایو جایو جو جو جب